اسامہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے حکومت وقت کے اوپر مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید جیسا کہ جمیل نے بھی بولا کہ من کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اور یقینی طور پر جو لوگ ہیں جو اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن میں چلے جانا چاہیے لیکن الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی اعلان نہیں ہو رہا کس طرح سے یہ اپنی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں مشکلات سے باہر آ سکتے ہیں کوئی راستہ آپ کو دکھائی دے رہے الیکشن کے ارابعہ تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کیونکہ ان سے فیصلے ہو نہیں رہے رنف ناولہ صاحب کہتے ہیں جی ہماری بات سے اتحادیوں نے فگری میں ہی کیا اور یہ لوگ گیج جاتے تھے کہ ہم جلدی الیکشن میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسلاحات اسلاحات انورٹیج باہمز میں ہے یعنی یہ ایک حاملہ یہ تبادلے سے تبادلے کرا کر جتنی جلدی ہو سکتے ہیں اپنے کیسز ختم کرا کر ورنہ عمران خان دوبارہ آ گیا تو ہمیں تو وہ چھوڑے گا نہیں ہو تو کھا جائے گا وہ کیسز یہ بلکل منتقی ہم جان تک پہنچنے والے ہیں ابھی دیکھئے نا کہ اس میں نیب کو ڈی جی آئی ف آئے کو نوٹسز بھیج لیا ہے کہ یہ تبادلے کیوں ہوئے یہ سارے کیسز میں جو مرد جو ایک دفعانی ہو چکی پھر دوسری دفعہ ڈیٹ مل جاتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو یہ سب کو نظر نہیں آ رہا کہ اسی لیے تو اس میں جب آزر خود نوٹسز لیا گیا اس میں کہا گیا کہ جوڈیشل سسٹم سے لوگوں کا اعتبار اٹھنے کا خرچہ ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے جب ایک جب وزیراعظم بن جاؤ آپ اس کے خاندان کے بندے ہیں آپ کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا آپ درداری خاندان سے آپ کا تعلق ہے آپ کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا کیسز چلتے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اسی لیے آپ طاقت میں آ جائیں اسی لیے آپ ان پارٹیز کو جوئن کر لیں حکومت میں آ جائیں تو یہ سارے معاملات جائیں تو ختم ہو جائیں گے تو اب حکومت کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اتنا وقت گزارا بعضے سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی الیکشن تو بالکل ہیں الیکشن تو بالکل ہیں لیکن ایک دفعہ استحاعت ہو جائیں کہ یہ نہیں ایک بڑھیں پھر ہم چلے جائیں گے برنا آپ دیکھئے کہ سب کو بتا ہے ہر طفائے میں کو کہہ رہے ہیں جی ہم مان رہے ہیں آپ کی بات ہی ہم مان رہے ہیں جی ہم مان رہے ہیں ان کو جلدی بہت پڑی ہوئی تھی اب انہوں نے اس ایک ہفتے کے اندر اندر کر جانا تھا خشیچہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بس آ رہی ہے ترامیم نیت کی ترامیم بھی آ رہی ہے الیکشن ترامیم بھی آ رہی ہے بس ہم کر کے نکلیں گے لیکن اب سبیل کے از خود نوٹس لگی ہے ان کو نظر آ رہا تھا نظر آ رہا تھا سارے پلان لگتا ہے کہ دھرے کے درے رہے ہیں اچھا امیر محضہ چاہتی ہوں جمیل فاروقی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی جس طرح کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو صرف از خود نوٹس لیا گیا ہے تبادلوں کے اوپر جب یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ جب تک نیب رہے گا تب تک پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی تو انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ کی کہ نیب کے اندر ترامین کریں گے اور ہو سکتا ہے نیب کو ختم ہی کر دیا جائے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں آمنا آپ کو ان کی اوپوزیشن میں ہونے کی بات کرتے ہیں وہ تو گورنمنٹ میں بھی یہی کہہ رہے ہیں شاید صاحب کانب باطیس صاحب بارہا ہے اس بات کو بیم پارٹ آف جس گورنمنٹ گوٹیم کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے بظاہر بادیوں نظر میں لیکن اس کے باوجود بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے تو آپ کو نیب جیسے ادارے کو ختم کرنا ہوگا معیشت اس ملک کی معیشت شہباز شریف صاحب کے احساسوں کا نام ہے اس ملک کی معیشت حمزہ شہباز شریف صاحب کے پورٹری فارمز کا نام ہے اس ملک کی معیشت میاں نواز شریف صاحب کے ایمن فیڈ اپارمنٹس کا نام ہے اگر محیشت اسی چیز کا نام ہے تو پھر بچانے محیشت کو اس ملک کی محیشت درداری ساتھ کے جگہ جگہ پر لگائے گیا ہے پیس اور انویسمنٹ کا نام ہے اس ملک کی محیشت بلابال بھٹو ساتھ کے اربو روپے کے پوٹوکول ہیلیکاپٹرز کا نام ہے اس ملک کی محیشت ہم سب دیکھ رہے ہیں اور اگر واقعی طرح نیاب کے ہونے سے ملک کی محیشت خطرے میں ہے تو فوراں ختم کریں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح اپوزیشن کر رہے ہیں عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں میں نے پھر کہا پہلے بھی ہوئی کہا کہ آپ کسی چیز کا نام ہوتا بھی ہے اس کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ بابان کے دحمل براہراس عمران خان کے بنائے ہوئے بیانیے کو درست ثابت کر رہے ہیں اپنی باتوں سے اپنے جملوں سے اپنے ایکشن سے اپنے کیے ہوئے ارادوں سے اور اس کو ان کو امنی جامعہ پہنانا ہے تو پھر اسپرین کوٹ کا اصلاحنا آج خود نوٹس لینا واقعیتاً ایک جوست اخدام ہے اور اس سے بہرحال ایک تبدیلی ہمیں نظر آئے گی لوگوں کے ذہن جو بالکل منفی طرف ان کی ذہن سادھی ہوئی تھی وہ بڑی مذبت طرف ذہن سادھی ہوگی اور آنے والے دیروہاں مزید آپ کو یہ سختیاں نون لیگ کے اوپر یا بیجنیاں گرفتی بھی نظر آئے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے